کرونا وائرس کے پیشے نظر پاکستان کرکٹ بورڈ نے غیر ضروری اور غیر فعال سٹاف کو فارغ کرنے کا فیصلہ فلحال روپ دیا ہے دو روز قبل پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملازمین کو فارغ کرنے کا سلسلہ شروع گیا تھا اور پہلے مرحلے میں لور گریٹ کے پانچ ہیلپرز اور آفیس بوائز کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا جبکہ گزشتہ روز پی سی بی نے نیشنل کرکٹ سٹیڈیم کاراچی سے دس چھوٹے ملازمین کو فارغ کیا تھا جنہیں اب دوبارہ نوکریوں پر بحال کر دیا گیا ہے پی سی بی نے کرونا وائرس کے موجودہ حالات کی وجہ سے ملازمین کو فارغ کرنے کا سلسلہ فلحال روپ دیا جبکہ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ نے روان سال ڈومیسٹک پلیئرز کی تنخواہوں میں بھی اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پی سی بی اس سال ڈومیسٹک کرکٹرز کو نئے کانٹریکٹس نئی تنخواہوں کے ساتھ دے گا پی سی بی ذرائع کے مطابق ایک سو بانویں ڈومیسٹک کرکٹرز کے معافزوں میں نئے کانٹریکٹس میں پندرہ سے چالیس فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے بجڑ کی منظوری کی صورت میں یہ اضافہ پچاس فیصد تک بھی کیا جا سکتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کزشتہ سیزن میں جب ڈومیسٹک سٹرکچر کو تبدیل کیا تھا تو چھے ریجنز میں فرسٹ الیون اور سیکنڈ الیون میں شامل مجموعی طور پر ایک سو بانویں کرکٹرز کو پچاس ہزار روپے مہانہ مشاہرے کے ڈومیسٹک کانٹریکٹس دیے تھے ذرائع کا ماننا ہے کہ اضافے کے بعد ڈومیسٹک کرکٹرز کی مہانہ تنخواہیں ساٹھ ہزار سے پچھتر ہزار کے درمیان ہو جائیں گی ذرائع نے بتایا کہ پلیئرز کی میچ فیس میں بھی اضافہ کیا جائے گا جس کے بعد فرسٹ الیون کے کرکٹرز سالانہ پچیس لاکھ سے زائد آمدن حاصل کر سکیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلے دس کرکٹرز کو اے پلس کانٹریکٹس دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے اے پلس میں ڈومیسٹک ٹورنمنٹس کے ٹاپ پرفارمنٹس انڈر نائٹین کے ٹاپ پلیئرز اور سینٹرل کانٹریکٹس سے محروم موجودہ انٹرنیشنل کرپٹرز بھی موجود ہوں گے خیلوں کی تمام تر خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں کی ایس سپورٹس